مہین ساگر میں پی ایم موڈی کا نظامی پر بڑا حملہ کہا کشمیر کو آزاد کرانا چاہتے ہیں نظامی گجرات کی جنتہ ماف نہیں کرے گی کانگریس نیتا نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کیا پرائیوٹ کانگریس ادھیاکشو سونیا گاندھی کا آج 71 دن دکھ گجو نے دی بڑھائی جیپور پردیش کانگریس کاریالے میں کارے کرتا انہیں کٹا کیک گجرات کے بھروچ سے پانچ کروڑ روپے کے پانچ سو اور ہزار روپے کے پرانے نوٹ برامت راجس و خوفیہ ویبھاگ نے چھاپے میں چھاپے ماری کر کیا زبط تین لوگ گرفتار پیار میں پہلی بار ہوگی پولیس فورس کے گھوڑوں کی دوڑ پٹنا کے میتھلیش سٹیڈیم میں 29 دسمبر سے ہوگا آئیوجن دیش بھر سے چنندہ تین سو گھوڑے شامر ہوں گے پرتیوگیتہ میں ایمبولنس پر بھاری پوڑا رگھوبر سرکار کا وی آئی پی کلچر راچی نے سی ایم کے کافیلے کے لیے روکی گئی ایمبولنس کانگریس نے کیا ویروڈ ہرمو روڈ پر جام میں کافی دیر تک فانسی رہی تھی ایمبولنس راجستان میں تین سو سرکاری سکولوں کو پی 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 موڑ پر لینے کی تیاری شکشک سنگٹنوں نے جتایا فیصلے پر ویروڈ کہا ٹیچرز کے پندرہ ہزار پد ہو جائیں گے ختم شکھا باتی کے دھوروں کے بیچ دوڑی براؤڈ گیز ٹرین ریل راجی منتری راجین گوہین نے دکھائی ہری جھنڈی بکانے ریل منڈر نے شروع کی نئی ریل سیوہ چھتیز گٹ کے بیجاپور سی آر پی ایف کیمپ میں آپسی جھگڑے میں ایک جوان نے کی اندھا دن فائرنگ چار جوانوں کی موت ایک گھائل نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں ابی شیق بیہار پردیش کانگریس کاریلے صداکت آشترم میں کانگریس پرمک سونیا گاندھی کی کجن دن منایا گیا اور کیک کاٹا گیا اس دوران پردیش ادھیاکش کوکب کادری نے کیک کاٹا وہیں اس موقع پر سیکڑوں کانگریس کاری کرتا موجود رہے اور سونیا گاندھی کی لمبی عمر کی کامنا کی کانگریس سدھیاکش سونیا گاندھی آج اکہتر ورش کی ہو گئی اور اس کو لے کر کیک کاٹا گیا صداکت آشترم پٹنا میں کاؤکب کادری نے جو کی کاریکاری پردیش ادھیاکش ہیں انہوں نے کیک کاٹا سونیا گاندھی آج اکہتر ورش کی ہو گئی جس کو لے کر راجدھانی پٹنا کے کانگریس مکھیالے صداکت آشترم میں ان کا جن دن منایا گیا اور کیک کاٹ کر ان کے لمبی آئیو کی کامنا کی گئی سونیا گاندھی کی کا آج اکترواں جنردن ہے اور اس موقع پر حراج دھانی پٹنا کے کانگریس مکھیالے صداقت آشرم میں ان کا جنردن منایا گیا کاریکاری پردیش دکش کوکب کادری نے کیک کاٹ کر سونیا گاندھی کے لمبے عمر کی کامنا کی سادکی کی سیکھ بھی ملتی ہے آدھنی سونیا جی سے آج جنردن تھا ہم تمام کانگریس کے لوگ دیہار پردیش کانگریس کی اور سے انہیں ہار دیکھ بڑھائی دیتے ہیں ان کے لمبے عمر کی اچھی سہت کی کامنا کرتے ہیں اور جس طرح کا مارد درشن اپنے لمبے کاریکار میں انہوں نے کیا ہے وہ ہمارے لیے ایک سیکھ ہے جات کی پتی مورتی ہیں آدھنی سونیا گاندھی جی یہ انہوں نے اپنے کاریکار میں انہوں کو بتایا پڑھنا کے پردیش کانگریس کاریکار میں کیدار پانڈے کی جہنتی منائی گئی اس دوران کانگریس کاریکارتاؤں نے کیدار پانڈے کے پرتیمہ پر ملیار پڑھ کر انہیں شدہ سمن ارپیت کیا اس موقع پر سیکڑوں کانگریسی کاریکارتا موجود رہے تو کیدار پانڈے کی آج جہنتی منائی گئی جس کو لے کر پردیش کانگریس مکہ چالے صداقت آشرم میں کاریکارم کو آئیوجن کیا گیا جہاں ان کے چطر پر پشپ ارپیت کر انہیں یاد کیا گیا پردیش الدھرکش کوکب قادری سمیت کانگریس کے کئی کاریکارتا اور نیتا موجود رہے کیدار ناکھ پانڈے کی آج جہنتی منائی گئی اور صداقت آشرم میں کاریکارم کا آئیوجن ہوا جہاں کوکب قادری نے ان کے چطر پر پشپ ارپیت کر انہیں شدہ سمن ارپیت کیا اس موقع پر کئی کانگریسی نیتا موجود رہے ایدار بھو میانا آفتو پیچ اپیش ایدار بھو میانا آفتو پیچ اپیش ایدار بھو میانا آفتو پیچ اپیش واپ پیچ ایدار بھو میانا آفتو پیچ Ahora Pastryn کو نمن کرتے ہیں سڑکی کدار پانڈے کی کو ہمارے دھروہر رہے ہیں اور سچمچ میں ان کی سادگی ہماری لیے ایک پرتیخت تھا انکہν لمبا کاریکار رہا راج میں منتری کو روپ میں کیندر میں منتری کو روپ میں اور مخمنتری کو روپ میں پردیش کانگریس کارکمیٹی کے ادھیکش کو روپ میں انہوں نے اپنے لمبے کارکال کا نیروان کیا تو آج کے دن ہم اپنے سدھا سومن عربیت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نئے پھڑی کے لوگ ان کا انسرن اور ان کا انکرن اپنے جیوان میں کریں صداقت آشرم میں کارکرم کا ایوزن ہوا جہاں کھیدار نات پانڈے کی جوانتی منائی گئی پردیش ادھیکش کوکب کادری سمیت کئی کانگریسی نیتاؤں نے ان کے چتر پر پشپ ارپیت کر انہیں شدہ سومن ارپیت کیا گجرات چناؤں کو لے کر بیہار کانگریس کے نیتا کوکب کادری نے کہا کہ بیجی پی کے تالیبانی سوچ کے وردھ میں کانگریس نئی اوچائی پر پہنچ رہی ہے وہیں بیجی پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گجرات سے بیجی پی کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے میں پورے دیش میں ایک محول جو ہے کہ بھارتی جنتہ پاٹی کے خلاف لوگوں میں بنا ہے کافی روش میں ہیں لوگ اور جس طرح سے ڈی مونٹیزیشن اور جس طرح سے جی اسٹی لابو کیا ایک کالیبانی سوچوں کی تھی اپنے ہی پیسے کے لیے لوگوں کو لائن میں لگنی پڑی کافی بیتر سوڑوں کی جانے چلی جئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گجرات کا چناؤ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پٹنہ کے مطلیش سٹیڈیم میں بھارتیہ پولیس کے گھوڑے دمدار دور لگائیں گے بیہار میں پہلی بار 29 دسمبر سے 7 جنوری تک اگل بھارتیہ پولیس اشوہ دور پرتیوگیتہ کا آئیوجن ہوگا کاریکرم کو بیہار کے ڈی جی پی پی کے ٹھاکر نے لانچ کیا پرتیوگیتہ کے لیے اوفیشیل ویب سائٹ بھی جاری کی گئی خاص بات یہ رہی کہ بیہار کو اس آئیوجن کی میزبانی کا موقع پہلی بار ملا ہے پرتیوگیتہ میں دیش بھر کے سب ہی راجیوں سے قریب 300 گھوڑے حصہ لیں گے اس موقع پر ڈی جی پی نے اعلان کیا کہ پولیس کے بحالی میں اب ایک فیصدی کوٹہ سپورٹس مین کے لیے ارکشت ہوگا اس سال سپاہیوں کی بحالی کا تو بگیاپن نکل چکا ہے اس پورٹس موٹے کے بھی سپاہیوں ایوام سب انسپیکٹرز کی بحالی کا بگیاپن نکلنے والا ہے اور اس میں کام لگا ہوا ہے کن سترہ سب انسپیکٹرز ایوام ایک سو سپاہی اس پورٹس موٹے کے ہم لوگ بحال کریں گے اور یا پرکریہ نرندر آگے کی بحالیوں میں بھی جو سمانے بحالی ہو رہے ہیں سپاہیوں کی اس کے انپاہت میں ایک پرچھت کی انپاہت میں لگا کریں گے بیٹا کے ایک نیجی سکول کے امرجنگ ٹیلنٹ کارکرم میں ابھینیتہ مکیش کھننا پہنچے جہاں انہوں نے کارکرم میں بچوں کی پرتبہ کو پرکھا اس دوران انہوں نے فلم پدمابتی ویباد کو لے کر کہا کہ فلم کے مادھیم سے یہ دی اتحاس اور ہمارے سنسکرتی کے ساتھ چھڑ چھاڑ ہوتی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ بے وجہ کا ویباد کھڑا کر اس فلم کا پرموشن کر رہے ہیں موسیقی موسیقی پٹنا کے پیر مہانی چوک پر اتکرمن ہٹانے کے نام پر اوید وصولی کا کھیل جاری ہے بتا دیں کہ پٹنا نگرنی گم کے کرمچاری اتکرمن کو ہٹانے کے لیے لوگوں سے اوید وصولی کر رہے ہیں وہیں لوگوں نے پردرشن کر سڑک جام کیا اور ہنگامہ کیا موسیقی موسیقی سپول کے چھاتاپور پرکھنڈ مکھیالے استید پراتمک سواستکیندر چھاتاپور پریسر میں سنویدہ پر کاریرت کرمیوں نے ہنگامہ کیا اس دوران سنویدہ پر کاریرت پدادکاریوں اور کرمیوں نے راج سرکار کے خلاف ناربازی کرتے ہوئے پردرشن کیا بتا دیں کہ سنویدہ کرمی کو جیسے ہی پتا چلا کہ چھاتاپور اسپتال میں او پی ڈی کھلا ہے تو ہرتال میں شامل لوگ وہاں بھی پہنچ گئے اور ہنگامہ کرنے لگے ہم لوگ چار تاریخ سے جو ہے آسا بہنو سبھی ہرتے سواستکرمی سبھی ہرتال پر ہے سمیدہ کرمی سبھی ہرتال پر تھے لیکن ابھی تک ہم لوگ مانگ کر رہے ہیں اپنا حق کے لیے ادھیکار مانگ رہے ہیں وہ ابھی مانگ سرکار لنگ جاری ہے لیکن ابھی تک سرکار کو پہنچ نہیں سکا ہے اس لیے ہم لوگ کو جب تک مانگ پورا نہیں ہوگا تب تک ہم لوگ یہ ہرتال جاری رکھیں گے اور کسی کا بہکابہ پر کوئی دھمکی دینے آ رہا ہے ویڈیو آ رہا ہے دربرابہ آ رہا ہے وہ جو دھمکی دے رہے ہیں آپ لوگ کو اندر جانا ہوگا ہم لوگ اندر جانے کے لیے تیار ہیں بی جے پی سرکار وی آئی پی کلچر کو ختم کرنے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن چھارکھنڈ کی راجدھانی راچی میں ہرمو روڈ کے گاڑی کھانا چوک کے پاس رگوور سرکار کا وی آئی پی کلچر نظر آیا یہاں ایک ایمبولنس جام میں فنسی رہی لیکن مکہ منتری کے کافلے کے لیے ایمبولنس کو نکلنے نہیں دیا گیا کانگریس نے سرکار کے اس رکھ کو آڑے ہاتھ ہو لیا ہے کانون کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ وی آئی پی موومنٹ کے دوران بھی ایمبولنس کو جگہ دینی چاہیے نیم کہتا ہے مانفتہ کے آدھار پر جو ایمبولنس ہے اگر مکہ منتری کی بھی گاڑی ہے تو پہلے ایمبولنس آگے جائے اور مکہ منتری کو مطلب راستہ دینا پڑے مکہ منتری کی گاڑی کافلے کو بھی راستہ دینا پڑے تو یہی ہونا چاہیے کیونکہ کسی کی جان سے قیمت سے کوئی پد اور کوئی ویکٹی بڑا نہیں ہے تو بلکل ہے تو ہر طریقے سے غلط ہے مکہ منتری جی کو خود یہ بات کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہ ہو اور وہ سڑک پہ اترنے سے زیادہ اچھا ہے کہ اس طرح کا جو ہے پروٹوکول کہاں پر نبھانا کتنا جروری ہے مانوطہ اور قانون دونوں کہتا ہے کہ یہ اگر پروٹوکول کی بھی گاڑی ہے مگر ایمبولنس کو پھرش دینا ہے کیونکہ اس میں کوئی اگر دمدھیر مری جو ہے تو کوئی گھٹنا بھی گھٹ سکتی ہے اس کے ساتھ اسی لئے مانوطہ بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے ایمبولنس کو نکالنا ہے چونکہ پروٹوکول میں ہیں میں ڈی آئی پی ہیں چاہے جو بھی ہیں سی ایم ہو چاہے جو بھی ہیں وہ باہر نہیں دیکھ پا رہا ہے کیا گھٹ رہا ہے کیا گھٹ نہ گھٹ رہا ہے لیکن وہاں پہ پزستہ پی سپاہی جو وہاں کے کرمچاری ہیں جو بھی سپاہی ہیں ان کے آفیسر ان کو اس چیز کا دھیان دینا چاہیے کیا ایمبولنس ہے اگر میر مری جوتے تو جو بی ایم سپریمو بابولال مرانڈی بابا رسالدار کی مزار پر امن اور چین کی دعا مانگنے کے لیے چادر پوشی کی اس ارس کے میلے کے موقع پر راچی کے ڈورنڈا مزار پر راچنیتاؤں کا آنا جانا لگا رہتا ہے وہیں جو بی ایم مہا سچیب بندھو ترکیہ اور پارٹی کے کئی نیتا بھی بابا کی مزار پر متھا ٹک نے پہنچے رامگڑھ میں بی جے پی کاریالے کا بھومی پوچن کیا گیا اس افسر پر نگر ویمانن منتری جین تسنہا نگر ویقاس منتری سی پی سنگھ بی سوٹری کے اپادیا کش راکیش پرساد سمیت کئی بی جے پی کے نیتا موجود رہے بدا دے کی ایک اکڑ چالیس ڈس مل کی زمین میں کاریالے بنائے جانے کی یوجنہ ہے وہیں کینڈریہ نگریک اڈیان راجی منتری جین تسنہا نے کہا کہ بی جے پی پارٹی ویشو میں سب سے بڑی پارٹی اس لیے بنی ہے کیونکہ آج جھارکھنڈ کے گیارہ زلوں میں پارٹی کاریالے کے لیے بھومی پوچن کیا جا رہا ہے راجی میں اتکرمن ہٹانے کے نام پر ٹھیلے والوں پر ہو رہی کاریوائی پر سرکار کی صحیحیوگی پارٹی آجسو کی زلہ اکائی دھرنے پر بیٹھ گئی ہے آجسو کا عارف ہے کہ سرکار اور نگر نگم کی طرف سے فٹ پا دکانداروں اور خریب لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے مانگ ہے کہ پہلے فٹ پا دکاندار ہو یا گریب ٹیمپو چالک ہیں یا ای رکسہ والے ہیں نشطی طرف سے انہیں پہلے روزگار موہیا کرایا جا انہیں روزگار کرنے کے لیے اس تھان دیا جا اس کے بعد ہٹایا جا یہاں جو فٹ پا دکانداروں کو ہٹایا جا رہا ہے ہماری یہ مانگ ہے کہ پہلے انہیں بیوستیت کیا جا انہیں لائسنس نرگت کیا جا اس کے بعد یہاں سے ہٹایا جا سرکار میں کہیں نے کہیں میں سرکار کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نگر نگم گٹھن ہوئے لگوگا آٹھ ورس ہو گئے آٹھ ورس پروبی اسی مرکار سے جام لگتا تھا اور لوگ دس ورسوں سے پندرہ ورسوں سے یہاں جام سے ترست ہیں تو اگر دوردرسی سوچ کے ساتھ اگر نگر نگم نے کام لیا ہوتا ہراجستان کی قریب تین سو سکولوں کو پی 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 موڈ پر دینے کی قوایت پوری ہو گئی ہے اس کی سوچی بھی جاری کر دی گئی ہے جس میں دو سو پچیس سکول گرانمنڈ علاقوں میں ہیں جبکہ پچھتر سکول شہری علاقوں میں لیکن شکشک سنگٹھنوں نے اس کا ورود شروع کر دیا ہے شکشک سنگٹھن کے ورشت اپاد دھیاکش وپن پرکاش شرما نے بتایا کہ اس مہیم سے لگ بھاک پندرہ ہزار شکشکوں کے پد ختم ہو جائیں گے شکشک سنگٹھن کے ورشت اپاد دیگرانمنڈ علاقوں میں شکشک سنگٹھن کے ورشت اپاد دیگرانمنڈ علاقوں میں برادگیز ٹرین دوڑنے لگی ہے بیکانی ریل منڈل نے نئی ریل سیوہ شروع کی ہے کندری ریل راج منتری راجین گوہین راجستان کے دورے پر رہے اس دوران انہوں نے چورو سے تین زلوں کو جوڑنے والی چورو بساؤ فتحپور سیکر امان پریورتن کالوکارپن کیا اسی کے ساتھ یہاں کے لوگوں کو دو سال کے انتظار کے بعد پنچانبے کلومیٹر برادگیز کی سوگات ملی راج منتری نے برادگیز ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا منتری نے چورو سیکر ٹرین کے فیرے بڑھانے کا بھی آشوا سندیا جواہر کلا کے اندر میں سہارا آرٹ اینڈ کرافٹ اور ویبھن سہکاری سنستاؤں کی اور سے کرافٹ میلے کا آئیوجن کیا گیا جہاں دیش کے ویبھن پرانتوں کے اتکرشت اتپادوں کو پردرشت کیا جا رہا ہے میلے کے دوران دیش بھر کے آرٹسٹ اپنے ہنر کا پردرشن کر رہے ہیں ونٹر اور ویڈنگ سیزن کے چلتے جیپو رائٹس میلے میں جم کر خریدداری کر رہے ہیں اسی سٹالز لگائے گئے ہیں سہارا آٹ اینڈ کرافٹ سری جل جیون جوتی ویبید سہکاری منڈلی کی دوارہ آئیوجود کیا ہوا ہے یہ ہمارا انجیو وڈودہ گجرات سے ہے اور اس بار ہم ویسے اس طرح خاص طور پر قریب قریب 20 سٹیٹ کا اپن یہاں پر کلیکشن لے کے آئے ہیں اور اس میں خاص رکھا گیا ہے اس میں ونٹر سیزن اور ویڈنگ کے لیے سپیشلی تو کچھ ڈیسز ہیں کچھ اور ڈیزائنر ہیں سارے ہینڈ میٹس ہیں اور اس میں تقریباً سلک ساری کورٹن میں کچھ ایسا اس بار فیبرک لے کے آئے ہیں جو ونٹر اور سمر کے لیے یواؤں میں اپنے گانوں سے دھوم مچانے والے سنگر ارجن کانوگو پنک سٹی جائپور پہنچے جہاں ارجن نے اپنے نئے پارٹی سونگ کے ساتھ اپنی سنگن کے سفر سے جڑی ہوئی باتیں شیئر کی ارجن نے بتایا کہ ان کے نانا جودپور سے تھے تو کہیں نہ کہیں ان کا جڑاؤ راجستان سے رہا ہے ارجن نے اپنے سنگن کی شروعات آگرہ گھرانے سے کلاسیکل میوزک سے کی تھی مجھے سلو گانے پسند ہیں ارجن کی گانے بہت پسند ہیں مجھے زوبین کی گانے بہت پسند ہیں آج کل جو بھی بولیوڈ میں جو سلو گانے آ رہے ہیں مجھے اور پسند ہے فاز گانوں سے اس میں جو لیرکس بھی اچھے ہیں اور وہ گانوں کو جتنا بھی ریپیٹ پر سن سکتے ہیں پہلے سے ہی بیکانیر کے کسان مونگفلی کے ڈھولائی کو لے کر پریشان ہیں وہیں دوسری طرف راجفیڈ کے مونگفلی کو لے کر کیے گئے آدیش اب کسانوں سے لے کر کرے وکرے سمیتی اور ٹرانسپورٹر کے لیے بھی بھاری مصیبت بن گئی ہے دراصل ڈنگرگڑھ کرے وکرے سمیتی کی اور سے خریدی گئی مونگفلی کو بیکانیر کے ویر ہاؤس نے واپس کر دیا کیونکہ یہ مابدند کی انروپ نہیں تھا دیش کی عدالتوں میں بڑھتے معاملوں کے نستارن کے لیے راستریہ ویدھک سیوہ پرادھکارن کی اور سے راستریہ لوک عدالتوں کا حیوجن کیا گیا راجستان ہائی کورٹ جائپور پیٹ میں راج ویدھک سیوہ کے کاریکاری ادھیکش و جسٹس کیس جھاویری نے پانچویں راستریہ لوک عدالت کا حیوجن کیا لوک عدالتوں کے ذریعے پکشکاروں کے بیچ آپسی رضامندی سے مقدموں کا نستارن کیا جائے گا جائپور کے لاؤ ویبھاگ سٹوڈنٹ کی اور سے جائپور لاؤ فیسٹیول کا حیوجن کیا گیا فیسٹیول کا شبھارم سانسد رام چارن بوہرا نے کیا اندراغاندھی پانچویں راج میں ہوئے کاریکرم میں کانون کے وقتاؤں نے دیش کی اتھوستہ کولے کر جانکاری دی لاؤ فیسٹیول میں تین الگ الگ سطر رکھے گئے سطر میں ایکونومی، ویدیش شنیتی اور سامپردائکتہ پر چرچا کی گئی لاؤ فیسٹ کا آیوجن جائپور کے کچھ لاؤ کالوجز کے سٹوڈنٹ نے ملکے یہ آرگنائز کیا ہے یہ پہلی بار کوئی ایسا گلابی نگری کے اندر ہی ایک پرائیوجن کیا جا رہا ہے اس کا اُدھگاٹن ہمارے گلابی نگر کے اپسانسر شریرام چارن بوہرا نے کیا اور ساتھ ہی نکلیش جی گاؤتن پر این ایم رامکا صاحب اس کاریکرم میں سمیلت رہے اس سیشن میں تین سیشن کے اوپر چرچا کی گئی پہلا تھا ایکونومی کا ابھی جو سیشن ہے اس میں چرچا ہو رہی ہے سٹوڈنٹس کو کریئر کے لیے مارک درشن دینے اور کئی وکلپوں کے بارے میں بتانے کے لیے شکشہ نگری کوٹا میں تین دیوہ سیئے کریئر فیئر کا آگاز ہوا کےٹو اور اٹوز گروپ کی اور سے آئیوجت فرسٹ اے کے سیشن کے شروعات لیخک چیتن بھاگت کے موٹیویشنل سپیچ کے ساتھ ہوئی کاریکرم میں سانسد اومبرلا ویدھائک سندیپ شرما زلہ کلیکٹر روحید گپتہ سہید کئی شکشہ وید اور ہزاروں چھاتر شامل ہوئے کوٹا کے سٹیشن علاقے کے نہرو نگر نیواسی ایک یوبتی کی ایک طرف اپریم پرسنگ میں ہتیا کر دی گئی ٹیوشن سے گھر لوٹتے سمیں یوبتی کے گھر کے باہر ہی چاکووں سے گود کر اس کی ہتیا کر دی گئی بھیم گنج منڈی تھانے کے اے ایس آئی بھیم سنگ نے بتایا کہ شائنہ بی اے سیکنڈ یئر کی چھاترہ تھی اور سابر نام کے یوبک کے ساتھ اس کے سنبند کی بات چل رہی تھی لیکن یوبتی کے انکار کرنے کے بعد گصے میں آ کر شائنہ کے گھر کے باہر ہی چاکووں سے تاور طور وار کر دیئے جسے اس کی موت ہو گئی شیو سینہ ہندوستان راجستان کے اپ چناؤں میں اپنے پرتیاشی اتارنے جا رہی ہے پارٹی کے پردیش پرباری لکھان سنگھ نے بتایا کہ عام جانتہ کے مددوں کو لے کر اس بار چناؤں میں پرتیاشیوں کو اتارا جائے گا انہوں نے کہا کہ راجستان میں گوہتیا پورن روپ سے بند کرانے کے لیے سینہ پوری طرح پرتیود ہے تو گوہتیا کو بند کرانے کو لے کر شیو سینہ ہندوستان نے ایک طریقے سے اعلان کر دیا ہے اور راجستان میں گوہتیا پوری طریقے سے بند کرانے کا آوان کیا فلالس بولٹین میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیں نیوز انڈیا نیوز انڈیا